موسیقی اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیری اے پیا نام کا دیا کہ اپیسوڈ نمبر 69 کے بہرے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا اینڈ کیا ہوگا جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ روشان نہیں اب یہ بات سمجھ چکی ہے کہ وقاص صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کسی کے ساتھ لگتا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جوں گے وقاص کے جاب اب ختم ہو گئی ہے اور اسے اب اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ اگر اس نے رہنا ہے اور اس نے اپنا خرچہ اٹھانا ہے تو روشانی کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا ہوگا وقاص جب بہت پیار سے روشانے سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں تو روشانے وقاص سے کہتی ہے تمہیں ایک سیلفش انسان ہو جو صرف اور صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اتنا جو تم سویٹ بن رہے ہو ضرور تمہیں پیسے چاہیے ہوں گی جس پر وقاص جھٹائی سے کہتا ہے تم نے تو میری جاب ختم کروا دی ہے اب میں خالی جیب ہوں تو تم سے مانگوں گا پیسے جس پر روشانے وقاص کا دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہتی ہے اخراجات کم کرو اپنی ایسے رہو جیسے بے روزگار لوگ رہتے ہیں فینز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وقاص جو کے ناہلا پر اپنے حکم چلاتا تھا اور اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کرتا تھا وہ اب روشانے کے آگے کچھ نہیں بولتا اور بلکل خاموش رہتا ہے جبکہ دوسری طرف آخر کار رضی اپا گلزار کی بات مانتے ہوئے ناہلا کے پاس جاتی ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح اسے اپنی باتوں میں علجا کر واپس گھر لائے جا سکی رضی اپا ناہلا سے جا کر کہتی ہیں وقاص بہت شرمندہ ہے تڑپ رہ تم سے معافی مانگنے کے لئے جس پر ناہلا مصومیت سے کہتی ہے اچھا جواب میں رضی اپا اینے کہتی ہے ہاں تم مانو یا نہ مانو لیکن وہ بھی آنا چاہ رہا تھا ہمارے ساتھ بس ندامت کی زنجیر پڑی تھی اس کے پاؤں میں جس پر پاس کھڑا گلزار بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے ناہلا واقعہ بہت یاد کرتا ہے وہ تمہیں بلکہ اسے تو اب سمجھ آئی ہے کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے پینز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ناہلا ان لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے رضی اپا کی بات ماننے کی ہمیں بھر لیتی ہیں لیکن دوسری طرف بابر جو کہ یہ سب باتیں سنو رہا ہوتا ہے جب رضی اپا یہاں سے چلی جاتی ہے تو بابر ناہلا پر گرسہ ہوتے ہو ناہلا سے کہتا ہے ناہلا تم اتنی سادہ دل کیوں ہوں تم اچھی طرح جانتے ہو سب کچھ لیکن پھر بھی ان کی باتوں میں آ رہی ہے بابر گرسے سے کہتا ہے ناہلا یہ لوگ بہت خودگرز ہیں اگر وہ یہاں آئے ہیں تو اس میں بھی ان کا مفاد ہے اور یہ بات میں تمہیں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں پینز یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ناہلا کو اپنی سادکی کی وجہ سے اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کی بات مانیں بابر کی بات مانیں یا پھر رضی اپا کی بات مان کر ان کے ساتھ جائیں جبکہ دوسری طرف پروشانے خون پر وقاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کوئی انسان اپنے مفاد کی خاطر کیسے اپنی گوکو سائٹ پر رکھ سکتا ہے یہ میرے لئے ناقابلی یقین بات ہے لیکن وہ ایسا ہی ہے وہ اپنے عیش اور عام کے لئے ہر طرح سے زلیل ہونے کے لئے تیار ہے اس پر یہ صاحب روشانے سے کہتے ہیں جو اب سے تو تم نے اسے پہلے نکال دیا ہے اب آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے بھی نکال کر پھینک دو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے روشان نے وقاس کو چھوڑ دے گی تو پھر وقاس کا کیا حشر ہونے والا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شروع کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقل میں آنے والی ویڈیوز نوٹیفیکیشن آپ کو مل دی رہے ہیں شکریہ